موسیقی موسیقی اے ہمارے نجات دینے والے خدا ہم کو بہان کر اپنا غضب ہم پر سے دور کر کیا تو صدا ہم سے ناراض رہے گا کیا تو اپنی قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں آئے خدا بند تو اپنی شقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو وقش میں سنوں گا کہ خدا بند خدا کیا فرماتا ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنی مقدسوں سے سلامتے کی باتیں کرے گا اور وہ پھر ہماقت کی طرف روجو نہ کریں یقیناً اس کی نجات اس سے درنے والوں کے قریب ہے تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے شقت اور راستی باہم مل گئی ہیں صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھاکتی ہے جو کچھ اچھا ہے وہ ہی خدا بند عطا فرمائے گا اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری رہ بنائے گی صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری پناہ بنائے گی سب سننے والوں کا سواگت ہے اس پروگرام میں سب کو سلام کرتا ہوں سلام ارض کرتا ہوں سلامتی کی دعا کرتا ہوں کہ خدا سلامتی بخشے آپ نے سنا یہ زبور میں نے پڑھا زبور پچاسیس میں بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں اگر آپ کے پاس بائبل ہے آپ خود بھی پڑھنا کتنے پیارے وعدیں ہیں اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ہمارے لئے کتنی زبردست اس میں خوشخبری اور امید ہے لیکن اس میں ایک بات ہے جس کا میں ذکر کیا چاہتا ہوں خدا کا بندہ کہتا ہے میں سنوں گا کہ خدا کیا فرماتا ہے جانے کس کس کی بات سن لی ہے کس کس سے بات کہی ہے کاش کے آج آپ کو اس کی آواز سنائی دے پھر دیکھنا وہ کیا کیا دے دے گا آپ کو اور کتنی خوبصورت آپ کی گواہی اور شکر گزاری ہوگی میری دعا ہے خدا وانتسون لے آمین موسیقی کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ اور میں آپ کے لئے خدا کا شکر گزار ہوں ان سب کے لئے شکر گزار ہوں جو اس پروگرام کے لئے دعا کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور کئی دفعہ کچھ نہ کچھ لکھ بھیجتے ہیں اس سے میری ہمت افضائی ہوتی ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں سب کا شکر گزار ہوں بالخصوص خاص طور پر خدا کا جس نے مجھ پر رحم کر کے یہ خدمت بخشی ہے یہی سبب ہے کہ میں ہمت نہیں ہارتا برسوں ہو گئے لیکن ابھی بھی خدا وانت نے مجھے وہ خوشی اور جوش بخشا ہے کہ میں شکر گزاری کے ساتھ حلیمی کے ساتھ لیکن پورے یقین کے ساتھ خدا کا کلام آپ کی نظر کروں ایک بات یہاں غور طلب ہے ان سب کے لیے جو مانگتے ہیں خدا سے کچھ ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ مسئیبت میں فس جاتے ہیں اور چاروں طرف اندھیرہ ہوتا تو وہ اکثر یہ کہا گیا اگر کوئی خدا ہے تو وہ اس سے مانگتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اس سے اس طرح مانگتے ہیں کہ خدا ہے لیکن ہم اسے جان نہیں سکتے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے بادشاہ ہے پرم پتا ہے سب کچھ ہے تو اسے مانگتے ہیں کچھ یہ کہہ کر اسے مانگتے ہیں آئے باپ کیونکہ انہوں نے یہ پڑھ لیا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو خدا نہیں تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اس کے ساتھ راستے کی بات نہیں راستے کے سب ٹھیک ہے سارے راستے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ الگ بحث ہے لیکن یہاں پر رشتے کی بات ہے تمہارا باپ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تمہارا باپ اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا اور یہاں سینکڑوں ہزاروں برس پہلے یہ لکھا گیا ہے جو کچھ اچھا ہے وہی خداوندہ تا فرمائے گا ہم وہ مانگتے ہیں جو ہماری نظر میں اچھا ہے اور ہماری نظر کتنی دور تک دیکھ سکتی ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان چیزوں پر ہماری نظر پڑھتی ہے جو ہم اس سے مانگنا چاہتے ہیں لیکن یہاں یہ بتایا جو کچھ اچھا ہے وہی خداوندہ تا فرمائے گا کچھ چیزیں جو ہم مانگتے ہیں اس سے کچھ وہ ہیں جو دینا مانگتا ہے باپ کی ایرشیت سے مثالیں ہیں خدا کے کلام میں کہ خداوندہ نے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے مانگ لے اور دیکھیں گے انہوں نے کیا مانگا خدا کے کلام میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے بہت مشہور بادشاہ جو اپنی دانائی اور حکمت کے لیے اپنے گیان اور بدھی کے لیے اور جو کچھ اس نے کیا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اس کا نام تا سلیمان وہ دعود بادشاہ کا بیٹا بہت بڑی سلطنت تھی جو دعود نے چھوڑ دی تھی وہ چلا گیا تھا خدا کے پاس اب رہ گئی بادشاہ تو اس کا لڑکہ سلیمان بادشاہ بنایا گیا چھوٹی عمر اس کی ابھی جوان تھا تو خدا بن نے اس پر ظاہر ہو کر کہا سلیمان تو کیا مانگتا ہے کہ میں تجھے دے دوں تو دیکھو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا جیسے کوئی بہت دولت مند آدمی ہو اس کو کسی کو بلینک چیک دے دے کہ اس پر خود لکھ لے کتنی رقم تجھے چاہیے تو یہ ہے گا وائبل کا ایک حصہ اس کا نام ہے سلاتین تو وہ دو ہیں پہلا سلاتین اور دوسرا سلاتین کہتے بادشاہ ان میں بادشاہوں کا ذکر ہے تو یہ سلاتین کی کتاب ہے پہلا سلاتین اس کا تیسرا باب ہے اور اس میں یہ کہانی ہے میں پڑھتا ہوں بڑی دلچسپ کہانی ہے لکھا ہے بادشاہ یعنی سلیمان بادشاہ جبعون کو گیا تاکہ قربانی کرے کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی اور سلیمان نے اس مذہبے پر ایک ہزار قربانیاں گزرانی بڑی وہ طریقہ تھا شکر اوزاری کرنے کا بڑی شکر اوزاری کی کہ تُنہے مجھے بادشاہت پخشی ہے جبعون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دی یعنی لکھا کہ فرشتہ خدا خود اس پر ظاہر ہوا کلام اس نے خدا کا سنا کسی کی معرفت نہیں خدا نے اس سے کلام کیا اور خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں بتائیے خدا خود پوچھ رہا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری راتہ کیا ہے کیا دوں تجھے تو ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ اس نے یہ دعا کی اسی کی نومیہ ہے تُو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل انعیت کر تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے اس لیے مجھے برے اور بھلے میں امتیاز کرنے کے لیے ایسا دل بخش دے جس میں دانائی ہو سمجھنے والا دل سمجھ سکوں انتظام کیسے کیا جائے گا انصاف کیسے کیا جائے گا لیکن اس نے اس میں ایک حد کر دی حکمت صرف اتنی ہی نہیں ہے حکمت اس سے بہت آگے ہے حکمت اور معرفت کے خزانے اور ہیں مانگ سکتا تھا وہ نہیں مانگا اس لیے یہی وہ شخص ہے ایک بیوی سے نہیں سو سے نہیں بہت بیویاں اس کے پاس تھی بہت باندیاں تھی سونا چاندی حکومت اختیار سب کچھ تھا لیکن یہی وہ شخص ہے جس کی زندگی سے وہ باتیں ظاہر ہوئی ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے میں صرف ان باتوں کو یاد رکھتا ہوں خدا کے بندے کی جو اس نے بعد میں لکھی ہیں جب اسے ہوش آیا ہے جب اسے وہ عقل بخشی گئی جو خدا بخشتا ہے اس نے جو مانگی تھی وہ اور تھی خدا نے جو بعد میں اس کو بخشتی وہ اور تھی اس کی وجہ سے ہم سلمان کی حکمت کو دیکھتے ہیں وائز کی کتاب میں غزل الغزلات کی کتاب میں امثال کی کتاب میں دنیا آج تک ان باتوں میں جو کچھ کہا تھا اس نے اس کی بازے گشت ہے یہ دنیا کی دنائی اور کتابوں میں جو ہے آوازیں باز گشت کہتے ہیں جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سنائی دیتی ہے لوگوں نے اس کو لیا ہے اور ہمارے سامنے دوسرے لفظوں میں پیش کیا ہے حکمت وہی ہے جو خدا نے سلمان کو بخشتی تھی ایک اور مثال ایک بادشاہ تھا حیرودیس اس کا بھائی تھا وہ بھی بادشاہ تھا دوسرے حصے کا اس کی بیوی تھی ضرور خوبصورت ہوگی اس کا نام تھا حیرودیاس اس نے اپنے بھائی کی بیوی لے لی اسے رکھ لیا اس بیوی نے اپنے آدمی کو چھوڑ دیا اس کے ساتھ رہنے لگی خدا کا بندہ ان دنوں میں تھا اس کا نام تھا یو یوہنہ بافتسمہ دینے والا خدا کے کلام میں اس کو سب سے بڑا نبی کہا گیا چونکہ وہ اس کی مخالفت کرتا تھا اس گناہ کی مخالفت کرتا تھا تو اسے جیل میں ڈال دیا گیا آج بھی ایسا ہوتا ہے ہو رہا ہے بادشاہ کے جنم دن تھا سارے امیر لوگ اور حاکم لوگ اور تمام لوگ اس کے دربار کے حاضر تھے تو اس حیرودیاس جو بھائی کی بیوی تھی اس کی لڑکی تھی اس کا نام نہیں بتایا گیا خوبصورت ہوگی اس نے بادشاہ کے دربار میں اس کے جنم دن کے موقع پر ڈانس کیا ناچی اس نے ناچا اتنا اچھا لگا تمام لوگوں کو ایک اس کی خوبصورتی اوپر اس کے پاس ناچنے کا گن بادشاہ نے اس سے یہ کہا مانگ کیا مانگتی بہت خوشتا بادشاہ اور یہ کہا کہ جو کچھ میرا ہے آدھی جائداد تک آدھی بادشاہ تک تجھے دے دوں گا مانگ لے اتنا اچھا محوکا تھا اب وہ سوچ میں پڑ گئی کیا مانگوں اپنی ماں کے پاس گئی حیرودیاس سے پوچھا ماں بادشاہ نے ایسا کہا ہے خوش ہو کر کیا مانگوں تو دیکھو ماں نے کیا مشورہ دیا کیونکہ وہ سخت نفرت کرتی تھی خدا کے بندے سب سے بڑی نبی یہونہ بابتسمہ دینے والے سے نفرت کرتی تھی جو جیل میں تھا نفرت اس لیے کرتی تھی کہ اس نے اس کی دکھتی رگ پر املی رکھی تھی اس کے گناہ کو ظاہر کیا تھا اور کہا تھا یہ جائز نہیں ہے بادشاہ یہ ٹھیک کام نہیں تو کر رہا اس وقت سے وہ اس کی جان کی دشمن تھی اپنی روڑکی سے کہتی بادشاہ سے کہا ایک تھال کے اوپر یہونہ بابتسمہ دینے والے کا سار لاکھے مجھے دے دے کیا مانگا اس نے کیا مانگ لیا جو کچھ کسی اور نے کہا تھا وہ مانگ لیا اسے اپنی ضرورت کا احساس بھی نہ تھا کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے مجھے کیا مل سکتا ہے اور انہوں نے ویسے ہی کیا بادشاہ نے شرمندہ ہو کر افسوس بھی اسے ہوا کیونکہ یہونہ بابتسمہ دینے والے کی عزت کرتا تھا سنتا بھی تھا اس کی لیکن چونکہ سب کے سامنے اس نے یہ کہا تھا وہ فس گیا یہونہ بابتسمہ دینے والے کا سر کٹ دیا گیا جہاں وہ کہتا اور وہ سر تھال میں رکھ کر اسے پیش کیا گیا لے یہ تیرے دل کی مراد ہے ارے میں تو جب کچھ اور دینا مانگ رہا تھا یہ تو نے مانگا تھا لے لے ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں یعنی کہ جو کچھ اچھا ہے وہی خدا من دطا فرمائے گا میں ایک شخص کو جانتا ہوں بہت نزدیک سے جانتا ہوں اس نے یہ حصہ پڑھا اور وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا گھٹنے ٹکے ہوئے تھے خدا کے حضور دعا میں تھا جب اس نے یہ پڑھا ہے تو کہا ہے خدا میں میں کیا مانگو بہتر ہے کہ میں کچھ بھی نہ مانگو ایسا لگتا ہے جیسے خدا کے پاک رو نے اسے بتا دیا کہ کیا مانگنا چاہیے اس لڑکی نے ماں سے پوچھا جو قہر سے بھری ہوئی تھی سخت ناراض تھی بد چلنی میں گرفتار تھی اسے جا کے مشورہ لیا تھا لیکن جب خدا کا پاک روح آپ کو بتا دے تب آپ وہ چیز مانگو گے جو خدا کی نظر میں اچھی ہے اس شخص کا مجھے معلوم ہے اس نے کیا مانگا آپ سننا چاہیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے آپ کو بھی ضرورت ہے تو جہاں یہ لکھا کہ میں سنوں گا کہ خدا کیا فرماتا ہے وہاں خدا منتظر ہے اس بات کے لیے کہ آپ اس سے کہیں آئے واپ اچھی چیزوں کا دینے والا تو ہے یہ اچھی چیز مجھے دے دے اور وہ اچھی چیز جو اس خدا کے بندے کی نظر میں تھی وہ تھا خدا وہ مجھے اپنی قربت بخش دے اپنی نزدیکی بخش دے کیا دوں تجھے خدا کے پاک روح نے اس کو کہا مانگ لے نزدیکی مانگ لے کہ میں تیرے قریب رہ سکوں کیوں خدا کے بندے دعود نے یہ کہا اسی جس نے یہ زبولی کا وہ جو تجھ سے دور ہیں فنہ ہو جائیں گے اس لئے میرے لئے یہی بھلا کہ تیری نزدیکی حاصل کروں خدا کے کلام میں لکھا مبارک بوجی سے تُو برگزیدہ چنتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے ساری دنیا میں یہ آواز گونج رہی ہے زندہ خدا منیورس مسیح کی میرے پاس آؤ کیوں جب تمہیں قربت نصیب ہوگی میری نزدیکی نصیب ہوگی تو تمہاری جان راحت پائے گی مانگ لے تو بے چین ہے تو پریشان ہے مانگ لے خدا سے مجھے اپنے نزدیک آنے دے میں غناغار ہوں میں بھٹا کراؤں مجھے اپنی قربت باقش اپنی نزدیکی باقش نیکٹ آنے دے مجھے کیونکہ اگر اس کے نزدیک کوئی پہنچ گیا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ دل کا چین کیا ہے آرام کیا ہے اتمنان کیا ہے مانگ لے آپ مانگو گے اس سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مٹھ جائے جو یہاں اس کے قریب ہے وہاں بھی اس کے قریب ہوگا ایک اور چیز اس نے مانگ لی اس نے کہا ہے خدا اپنی قربت بھی بخش دے اس سے مجھے رہت حاصل ہوگی ایک اور چیز دے دے تاکہ میں اس زندگی میں اس طرح زندہ رہوں ایسے ہی جی ہوں کہ تو میری طرف دیکھ کر خوش ہو مجھے وہ حکمت دے دے جو اوپر سے آتی ہے ایک حدمت ہے دنیا کی بہت لوگ بہت حشیار ہیں سمجھدار ہیں لیکن ایک حکمت ہے جو بخشی جاتی ہے خدا کے قلام میں لے کہا ہر ایک اچھی بخشش اور کامل انام اوپر سے ہے کوئی چیزیں نیچے سے ہیں اور کیسے کیسے بخششیں ہیں خوبصورت پھل ہیں پھول ہیں خوراک ہے سونا ہے چاندی ہے سب یہی سے ہے ہیریں جواہرات ہیں سب نیچے سے ہیں آج تک نہ کوئی نے بڑھا سکا نہ کوئی نے کم کر سکا جتنے خدا نے پیدا کیا تھے اتنے ہی ہیں ہاتھوں میں آتے ہیں اور پھر وہ ہاتھ مٹی کا حصہ ہو جاتے ہیں سونا جتنا تھا اتنے ہی ہیں چاندی جتنی تھی اتنے ہی ہیں ابھی تک لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ اور کتنا ہے لیکن یہ سب زمین کا ہے لیکن ایک چیز ہے جو اوپر سے آتی ہے مانگ لے میں بھی کہتا مجھے بھی دے دے اس کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں یاکوب کا خط ہے ایک خدا کے کلامی یاکوب کا خط ہے اس میں اس کا ذکر ہے میں پڑھتا ہوں آپ کے پاس بابیل ہے دیکھ لیجائے یہ حوالے آئیں گے بھی تو آپ ان کو لکھ لینا آپ پڑھنا خود ہی اور پھر مانگو خدا سے کوئی یہ دے مجھے باقی چیزیں کیا ہیں کھا بھی نہیں سکتے لیں جا بھی نہیں سکتے اچھا ہے اور وہ خود دیتا ہے جو کچھ اچھا ہے وہ تو دے ہی دے گا یہ مانگ لو جو ہے نہیں جو وہ دینا چاہتا ہے لیکن تم میں دانا اور فہیم بڑے بددیمان ہو وہ کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن حلیمی کے وسیلے سے ظاہر کو یہ حکمت سے لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے دیکھئے فرق کیا ہے یہ حکمت جو ہے دنیا میں دنیاوی نفسانی شیطانی ہے اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں ہر طرح کا فساد اور برے کام بھی ہوئے تو بیوکوب لوگ تھوڑی جو سارے دنیا میں پریشانیاں پیدا کر رکھی جنہوں نے تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں ان کے پاس علم کی کمی ہیں نہیں اور بڑے عالم لوگ ہیں بات نہیں کر سکتا کوئی ان سے ایسا سوال پوچھیں گے جواب نہیں ملے گا آپ کو لیکن ان خدا کی حکمت نہیں ہے مگر جو ہی حکمت اوپر سے آتی اول تو وہ پاک ہوتی ہے پھر ملنسار حلیم تربیت فضیر یہ اس قسم کی حکمت ہے کہ جتنا زیادہ وہ جانتا اتنا زیادہ اس کو معلوم ہوتا جاتا کہ میں کیا نہیں جانتا تربیت فضیر رحم اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے بے طرف دار بے ریا ہوتی ہے مانگ لیں حکمت وہ دے دے گا اس ایماندار کو جو سوچ رہا تھا کیا مانگو خدا سے خدا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ اچھا ہے میں دوں گا مانگو تم کو دیا جائے گا کیا مانگو میں پاک روح نے کہا اس سے قربت مانگ لے اس سے حکمت مانگ لے اور کیا مانگ لوں اس نے کہا ایک زبردست طاقت ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے اس کے لئے خدا انجیس مسیح نے کہا جب روح القص تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے ارے روحانی قوت پالے شریعت تو ہے شکر خدا کا شریعت کے لئے جو موسیٰ کی معرفت پخشی گئی ہر شریعت جو اس کے بعد آئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ موسیٰ کی شریعت ہے جہاں تک موسیٰ کی شریعت ہے وہ خدا کا کلام ہے لیکن اس پر عمل کرنے کے لئے انسان کے پاس طاقت نہیں ہے جو کچھ وہ جانتا ہے کہ اچھا ہے وہ نہیں کر سکتا اور جو کچھ اس کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ برا ہے وہی کر بیٹھتا ہے اب کیا کم بدی کی ان قوتوں کو غالب کرنے کے لئے ان پر فتح پانے کے لئے بری باتوں کو اپنے قابو میں ان کا انکار کرنے کے لئے طاقت کھاں سے آتی ہے لکھا دیکھو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کے لئے لکھا رومیوں کا خط ہے اس کا آٹھمہ باب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزار ہوگے تو مرو گے اور اگر روح سے پاک روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے تو جیتے رہو گے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کیا جا سکتا ہے کیسے پاک روح کے وسیلے سے لکہ جب تم برے ہو کر اور اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ خدا کا ذکر نہیں ہے باپ کا ذکر ہے یہاں رستے کی بات نہیں ہے رشتے کی بات ہے تمہارا رشتہ ہے تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا اور وہ روح القدس ہے جو اندر کام کرتا ہے شریعت ایک چیز ہے لیکن خدا کی شفقت اور چیز ہے وہ پیار ہے اس پیار کی وجہ سے وہ انعام دیتا ہے توبہ کرنے والے گناہگار کو اسے روح القدس کا انعام دے دیتا ہے وہ ایسی زبردست طاقت ہے جو انسان کے اندر اسے تبدیل کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ جو گناہ کی طاقتیں ہیں ان کو وہ مغلوب کر سکتا مغلوب ان پر غالب آ سکتا ان پر فتح کر سکتا نیست اور نابود کر سکتا وہ طاقتیں جھوٹ کی طاقت نفرت کرنے کی طاقت بے ایمانی کی طاقت یہ ساری گندی گندی باتیں ہیں مانگ لے اس سے وہ طاقت دے دے گا کیا مانگو کیا مانگو اور سوچیں گے اس کے بارے میں سنتے رہیے سوال یہ ہے آج ہمارے سامنے کہ اگر خدا مند آپ سے پوچھے بیٹی میں تجھے کیا دوں آج بیٹا آج میں تجھے کیا دے دوں آپ کیا مانگ رہیں گی کیا مانگو میرے پیارے بھائی ہم نے دیکھا سولیمان نے کیا مانگا ہم نے دیکھا وہ ہرودیس کی لڑکی نے کیا مانگا جو جسے بادشاہ کہہ رہا تھا مانگ جو چاہے مانگ لے آدھی سلطنہ تک تجھے دے دوں گا کیا مانگا اس نے ہم نے آپ کو بتایا کہ خدا کا بندہ خدا کے حضور گھٹ نے ٹیک ہوئے پڑھا تھا بیٹھا تھا دعا کر رہا تھا اور جب اس نے خدا کے کلام میں سے یہ پڑھا کہ میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے دو باتیں لکھی میں کر دوں گا ایک جگہ لکھا میں دے دوں گا دے بھی دیتا کچھ کر بھی دیتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی دعا کرتے وقت میں کیا مانگوں کیا مانگوں آج میں تو وہ پاک رو نے اس کو بتا دیا کہ کیا مانگنا چاہے اور اس کی پاک رو کی ہدایت سے اس کے بتانے سے اس نے کہا ہے خدا مجھے اپنی پربت بخشتے اپنی نزدیکی بخشتے میں تیرے نزدیک رہوں میں محسوس کر سکوں کہ تُو میرے ساتھ ہے بڑی زبردست خوشی بڑا زبردست اتمنان ہے کیونکہ جہاں قربت ہوتی ہے نزدیکی ہوتی وہ راحت ہوتی ہے جان کی راحت اور پھر یہ کہا کہ مانگ لے اس سے وہ حکمت جو اوپر سے آتی ہے مانگ لے اس سے وہ طاقت جس کی وجہ سے تُو اپنی زندگی کی ازمائشوں کو کچھل سکے گا ایک اور چیز مانگ لے اور اس کو کہتے ہیں محبت وہ روح کچھ کی وجہ سے ملتی ہے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی دنیا میں لوگ تانگ آ گئے ہیں نفرت کی حکومت سے ایک طبقہ ہے دنیا میں جو اس نفرت کی طاقت سے تمام دنیا کے باقی لوگوں کو کچھل رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اور خداون کے بندے آت پھیلا کے کہہ رہے ہیں میں کیا کروں خداون کہتا ہے میں تمجھے نفرت کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی محبت دیئے دیتا ہوں اور کوئی علاج نہیں ہے نفرت کا علاج اس کینسر کا علاج سوائے اس محبت کے کوئی نہیں ہے جو روح القدس کے وسیلے سے اماندار کے دل میں ڈال دی جاتی ہے اس کے لئے لکھا ہے کہ یہ لا زوال ہے ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی مگر افضل محبت ہے اور اس کے لئے یہ لکھا ہے محبت کو زوال نہیں یہ وہ طاقت ہے جو آخر کار اس دنیا میں فتح ہو جائے گی اس محبت کی جو خدا اندیو سمسیمہ ظاہر ہوئی ہے مانگ لو گھر میں ضرورت ہے اس محبت کی زندگی میں ضرورت ہے مانگ لو جو کچھ خدا سے مانگنا چاہتے ہو مانگ لو وہ دے دے گا افراد سے دے گا اور جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کر بھی دے گا آمین مانگ لوگ مانگ لوگ مانگ لوگ ہم میرے ہیں موسیقی